وہ آتے آتے رہ گیا میں موبائل خاریدتے خاریدتے رہ گیا وہ مجھے بتاتے بتاتے رہ گئی ان جنگلی کے لیے انگلیش کا یہ سٹرکچر میں یوز ہوتا ہے سبجک سبجک کے بعد یوز کرنا ہوگا آپ کو اولمسٹ اولمسٹ کے بعد مین ورگ جو چینج ہو سکتا ہے ٹینس یا سبجک کے مطابق اس کے بعد ادفت ورز اس سٹرکچر کو اچھ طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں وہ آتے آتے رہ گیا یعنی وہ آنے ہی والا تھا اس نے تیاری کی تھی لیکن رہ گیا وہ آتے آتے رہ گیا ہی اولمسٹ کھین ہی اولمسٹ کھین میں موبائل خاریدتے خاریدتے رہ گیا یعنی میں موبائل خارید نہیں والا تھا سب ڈل ہو چکی تھی لیکن میں خارید نہ سکا میں موبائل خاریدتے خاریدتے رہ گیا آئی آلموسٹ بوٹ موبائل آئی آلموسٹ بوٹ موبائل وہ مجھے بتاتے بتاتے رہ گئی یعنی وہ مجھے بتا رہی تھی وہ مجھے بتانا چاہتی تھی لیکن بتا نسکی فی آلموسٹ ٹھول می اچھی طرح سمجھنے کے لئے کاؤرمی سال دیکھتے ہیں ایک ایک اجامپل ایک ایک افترانی وہ تیار ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے وہ تیار ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے اب ٹینس چینج ہو چکا ہے یہ سیمپل پرزنٹ ٹینس ہے یعنی وہ تیار ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے شی آلموسٹ گیٹس ریڈی شی آلموسٹ گیٹس ریڈی یہاں گیٹس کے ساتھ ایس ایڈ ہے اس لئے کشن یہ سنگولار ترٹ پرسن ہے اور یہ سیمپل پرزنٹ ٹینس جس کو پرزنٹ انڈیفیننٹ ٹینس بھی کہا جاتا ہے اس کا رول ہے اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لئے کمم سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا بارش ہوتے ہوتے رہ گیا میں ایک ایک سے بات کروں گا میں ایک ایک کو نوکر اسے نکال دوں گا میں ایک ایک کو بلاؤں گا ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ایک ایک اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ون اینڈ اور آئیے کمپلیس ٹکچا سمجھتے ہیں سینٹنس پلس ون اینڈ اور سینٹنس یہ ٹینس یا سچویویشن کے حساب سے ہوگا سینٹنس کو سمجھنے کے لئے ٹینس کا آنا بہت ضروری ہے ون اینڈ اور یہ وہی کا وہی رہے گا ویچھ مین ایک ایک اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں میں ایک ایک سے بات کروں گا میں ایک ایک سے بات کروں گا میں ایک ایک بات کروں گا میں ایک ایک سے بات کروں گا ایک ایک کو نوکری سے نکال دوں گا ایک ایک کو نوکری سے نکال دوں گا میں ایک ایک کو بلاؤں گا میں ایک ایک کو بلاؤں گا میں ایک ایک سے بدلہ لوں گا میں ایک ایک سے بدلہ لوں گا میں ایک ایک سے بدلہ لوں گا میں ایک ایک کو بلاؤں گا اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لئے کامنسیشن میں اس کا جواب ضرور دے نا وہ ایک ایک کو بتائے گا بس یہی بچاتا خریدنے کو بس یہی بچاتا پکانے کو بس یہی بچاتا دیکھنے کو ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں بس یہی بچاتا یعنی بس یہی بائی کتا اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں only that was lived i.e.com structure سمجھتے ہیں only that was lived plus we one جس کو best from offer بھی کہا جاتا ہے اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں بس یہی بچاتا خارجنے کو یعنی بس یہی بائی کتا خارجنے کو only that was lived to buy him only that was lived to buy him buy him یہ ویون ہے یعنی بس پرم افر جس کو best from offer بھی کہا جاتا ہے which mean خارجنے next example for better understanding بس یہی بچاتا پکانے کو یعنی بس یہی بائی کتا پکانے کو only that was lived to cook only that was lived to cook یہ ویون ہے یعنی بس پرم افر جس کو best from offer بھی کہا جاتا ہے which mean پکانا one more example for better understanding بس یہی بچاتا دیکھنے کو only that was lived to sing یہ بچاتا بتانے کو یعنی بس یہی بائی کتا بتانے کو only that was lived to tell only that was lived to tell tell یہ ویون ہے یعنی بس پرم افر جس کو best from offer بھی کہا جاتا ہے which mean بتانا اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لئے کاما سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا بس یہی بچاتا سننے کو میرے پاس پیسو کی کمی ہے میرے پاس وقت کی کمی ہے میرے پاس لفظو کی کمی تھی کسی چیز کی کمی ہونا اس کیلئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں running short of آئیے complete structure دیکھتے ہیں subject plus helping verb جس کو auxiliary verb بھی کہا جاتا ہے یہ tense یا subject کے مطابق ہوتا ہے plus running short of plus object اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں میرے پاس پیسو کی کمی ہے I am running short of money I am running short of money میرے پاس وقت کی کمی ہے I am running short of time I am running short of time میرے پاس لفظو کی کمی تھی I was running short of words اچھی طرح سمجھنے کے لئے کور مثال دیکھتے ہیں one more example for better understanding کیا تمہارے پاس کسی چیز کی کمی ہے کیا تمہارے پاس کسی چیز کی کمی ہے are you running short of something are you running short of something اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لئے کاما سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا اس کے پاس سامان کی کمی ہے اس نے مزاق میں کہا میں مزاق میں کہہ رہا تھا وہ ہمیشہ مزاق میں کہتا رہتا ہے ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں مزاق میں اس کے لئے آپ کو use کرنا ہوگا انگلیش میں ان جیسٹ آئیے کمپلیٹ سٹکچر دیکھتے ہیں سینٹینس پلس ان جیسٹ سینٹینس یہ سچویشن کی حساب سے چینج ہوتا رہے گا ان جیسٹ وہی کہ وہی رہے گا which mean مزاق میں اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں اس نے مزاق میں کہا he said ان جیسٹ میں مزاق میں کہہ رہا تھا میں مزاق میں کہہ رہا تھا i was saying and just i was saying and just وہ ہمیشہ مزاق میں کہتا رہتا ہے he always keeps saying and just he always keeps saying and just بالکل فرمولے کو ہم step by step فالو کر رہے ہیں اب بھی اس فرمولے کے بس بھی سکھ سکتے ہیں اس جملے انگریز و زبان میں اچھی طرح سمجھنے کے لئے ایک آور مثال دیکھتے ہیں one more example اس نے مزاق میں بولا اس نے مزاق میں بولا he spoke and just he spoke and just اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لئے کامنسیشن میں اس کا جواب ضرور دینا ہم مزاق میں ایسا کہتے تھے اس لئے تو وہ مارکات آئے اس لئے تو میں کہہ رہا تھا اس لئے تو میں تمہیں شام سے سمجھا رہا ہوں اس لئے تو میں وہاں نہیں گیا تھا ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اس لئے تو یعنی ہر سینٹنس میں اس لئے تو کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹنس میں اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں so so mean اس لئے تو آج یہ کامپلٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں let me explain so plus سینٹنس سینٹنس یا سیچویشن کی حساب سے ہوگا اور so mean اس لئے تو اس لئے تو وہ مارکات آئے so he is beaten so he is beaten بالکل فرمولے کو ہم نے فالو کیا نیکس ایکزامپل فور بیٹا اندرسٹینڈ اس لئے تو میں کہہ رہا تھا so سینٹنس آپ کے لئے کامپلٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا اس لئے تو ہم وہاں نہیں جاتے ہیں ایسا بول رہا تھا جیسا کہ وہ لیڈر ہوں ایسا پڑھاتا ہے جیسا کہ وہ استاد ہوں ایسا لگتا ہے جیسا کہ وہ سب کچھ جانتی ہوں ایسا لگتا ہے جیسا کہ وہ کچھ چھپا رہا ہوں ان جملوں کو غور سے دیکھو اس جملے ہم اپنے دیو ٹوڈے لائف یعنی روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے اس جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے دیو ٹوڈے لائف ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں جیسا کہ یعنی ہر سینٹینس میں جیسا کہ کامل مشتارک ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیس میں اس ایسی جیسا دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں یہی وہ فرمولہ ہے جس کی مدد سے آئی بھی سیکھ سکتے ہیں ایسی جملے انگریزی زبان میں آسان اسے آئی جیسی سمجھاتا ہوں مثالوں سہی ہیں اور سم ایکزامپل فر بیٹھ اندرسٹین سم ایک شور تو اس ویڈیو کو سکیپ مت کرنا اجی طرح سمجھنے کے لئے اس ویڈیو کو اندرسٹین ایسا پڑھاتا ہے جیسا کہ وہ استاد ہو ہیerdہ ہیر 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 ایسا لگتا ہے جیسا کہ وہ سب کچھ جانتی ہوں آئیت آپ ایسیم 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 بارتر اندرسٹین ایسی لگتا ہے جیسی کہ وہ کچھ چھپا رہا ہوں ایت سم ایسیم ایسیم ہی ہائیڈنگ سمتنگ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لئے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا ایسا بولتا ہے جیسا کہ بہت امیر ہوں ابھی اسی وقت گر آو میں ابھی اسی وقت اسے لے کر آتا ہوں تمہیں ابھی اسی وقت اسے بات کرنی چاہیے اسی جملے ہم اپنی دیٹوڈی لائفین اور ازمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ابھی اسی وقت اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں ایمیڈیٹلی آیا کام پرسٹکٹر سمجھتے ہیں سینٹنس پلس ایمیڈیٹلی سینٹنس یہ ٹینس یا سچویویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا سینٹنس کو سمجھنے کے لئے ٹینس بہت ضروری ہیں ایمیڈیٹلی یہ وہی کا وہی رہے گا ایمیڈیٹلی ابھی اسی وقت اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں ابھی اسی وقت اگر آو کم ہوم ایمیڈیٹلی کم ہوم ایمیڈیٹلی کم ہوم یہ کمپلٹ سینٹنس ہے اگر آو ایمیڈیٹلی ابھی اسی وقت میں ابھی اسی وقت اسے لے کر آتا ہوں تمہیں ابھی اسی وقت اسے بات کرنی چاہیے میں ابھی اسی وقت تمہیں فون کرتا ہوں اور آخر میں یہ سنٹمس آپ کے لئے کامنسیشن میں اس کا جواب ضرور دینا تمہیں ابھی اسی وقت وہاں جانا چاہیے یاد کرو گے کہ کوئی میل آتا یاد کرو گے کہ تا کوئی یاد کرو گے کہ کسی نے سمجھایا تھا ایسی جملے ہم اپنے دیو چو دے لائف یعنی رز مرہ زندگی میں ضرور بہت دے یا سنتے ہیں این جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں یاد کرو گے کہ اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں یوویل میس دیت آئے کامپلی چکچا سمجھتے ہیں یویل میس دیت پلس سینٹنس سینٹنس یہ تینس یا سچویویشن کے حساب سے سیمپل پاس تینس کا ہی ہوگا یویل میس دیت یہ وہی کا وہی رہے گا ویچ میں یاد کرو گے کہ اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں یاد کرو گے کہ کوئی میل آتا یویل میس دیت سمون میت یویل میس دیت سمون میت سمون میت یہ پاس تینس کا سینٹنس ہے سچویویشن کی حساب سے یویل میس دیت یاد کرو گے کہ یویل میس دیت یاد کرو گے کہ There was someone تا کوئی Next example for better understanding یاد کرو گے کہ کسی نے سمجھایا تھا یاد کرو گے کہ کسی نے سمجھایا تھا You will miss that someone made you understand You will miss that Someone made you understand بالکل ہمیں سٹرکچر کو step by step follow کر رہے ہیں آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگری جو بان میں آسانی سے دیت can be really helpful which can take you from basic to advanced level اچھی طرح سمجھنے کے لیے کور نسال دیتے ہیں one more example for better understanding جیتنا سیادا پاکٹس کروگی اتنا ہے جلدیم انگلے سیکھ جاؤ گی یاد کروگی کہ تا کوئی پاگر لڑکا یاد کروگی کہ تا کوئی پاگر لڑکا you will miss that there was a crazy boy اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لئے کاما سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا یاد کرو گے کہ کوئی آیات زندگی میں پڑھائی ہماری ضرورت بن گئی ہے تم میری ضرورت بن گئی ہو موبائل میری ضرورت بن گئی ہے ایسی جملے ہم اپنے دیٹوڈے لائفین روز مر رہا زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں کے لئے انگلش کا یہ سٹرکچہ یوز ہوتا ہے سبجیکٹ پلس ہیز یا ہیو ہیز یہ ہیشی ایٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے ہیو یہ آئیو یہ دے یا سنگولر نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے پلس بکم پلس پوزیسف ایڈیکٹیف یعنی مائی یو آور ہیز آر دیاں پلس نیٹ اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں پڑھائی ہماری ضرورت بن گئی ہے سٹڈی ہیز بکم اوہ نید سٹڈی ہیز بکم اوہ نید اوہ یہ پوزیسف ایڈیکٹیف ہے تم میری ضرورت بن گئی ہوں یو ہیو بکم مائی نید موبائل میری ضرورت بن گئی ہے موبائل ہیز بکم مائی نید موبائل ہیز بکم مائی نید بلکل ہمیں سٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ پالو کر رہے ہیں آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریز جو جبان میں آسانی سے اچھی طرح سمائنے کے لئے ایک اور مثال دیکھتے ہیں کانا ہماری ضرورت بن گئی ہے اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لئے کامنسوشن میں اس کا جواب ضرور دینا پیسہ ہماری ضرورت بن گئی ہے میری گڑی سے کام چلاو ہماری کار سے کام چلا لو میرے موبائل سے کام چلا لو اس کے چپل سے کام چلا لو ان جملوں کو غور سے دیکھو ایسی جملے ہم اپنے دیو ٹوڈے لائف یعنی روز مرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کام چلا لو یعنی ہر سینٹنس میں کام چلا لو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں میک ڈو وید میک ڈو وید من کام چلا لو آئے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں میک ڈو وید پلس ادھا وڈس میک ڈو وید پلس ادھا وڈس آگے دیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے یہ آر سم اگزامپل میری گڑی سے کام چلا لو میک ڈو وید مائی واج میک ڈو وید مائی واج ہماری کار سے کام چلا لو میک ڈو وید آور کار میک ڈو وید آور کار میری موبائل سے کام چلا لو میک ڈو وید مائی واج